اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اور ویٹم کہوں گی اپنے کے فیچرل پر جی آج ہم بات کریں گے ثقافت پر ثقافت جو ہماری پہچان ہے ثقافت صرف زبان سے نہیں ہوتی ثقافت صرف لباس سے نہیں ثقافت جس میں ہر چیز آتی ہے چونکہ ہم بلوچی کلچر دے پہ بات کریں گے تو سیکنڈ مارچ بہت نزدیک ہے بلوچ براوی یہ دو زبانے ہیں لیکن ایک ہی ثقافت کے مالک ہیں تو ان کی جو ہے سیکنڈ مارچ کو یہ ہر سال کلچر دے ثقافت کا دن مناتے ہیں تو اس کی تیاریاں چونکہ چل رہی ہیں کچھ دن رہتے ہیں تو اس کی تیاریاں اور تیاریوں پر میٹ ویڈیو بنائیں گے آج ہم آپ کو دکھائیں گے آج میں آپ نکلے کریں گے سرکولر روڈ یہاں پہ جو مارکیت ہے وہ صرف اسی چیز یہاں بلوچی دستار بلوچی ٹوپی اور جو ہے واسکٹ اور چادریں ملتی ہے تو آج ہم آپ کو دکھائیں گے ان کی پرائزز بھی بتائیں گے کہ کیمیتیں کتنی ہیں اور تیاریاں کیسے چل رہی ہیں اور ان سے پوچھیں گے کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہے تو اس مہنگائی میں کیا ان کی توقعات ہیں کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی اتنی ہی سیل ہوگی یا نہیں ہوگی چونکہ سکافت سے اتنی لگاؤں ہے نوجوانوں کو اتنی محبت ہے ہونی بھی چاہیے ہر انسان کو اپنے زبان سے اور اپنے کلچر سے محبت ہونی چاہیے کلچر ہی ہماری پہچان ہوتی ہے تو اس پر آج چلیں آپ کو دکھاتے ہیں یہاں کی چیزیں اور ان کے دین سے بتاتے ہیں جی تو یہ اردو میں اس کو بولتے ہیں دستار اور بلوچی میں ہم اس کو پاک بولتے ہیں پرانے زمانے کے جو ہے بہت سمپل اور سادہ پاک ہوتے تھے لیکن وہ ان کی گرہیں بہت زیادہ ہوتی تھی بہت لمبے کپڑے سے بنائے جاتے تھے ان کی گرہیں اتنی زیادہ نہیں ہیں لیکن ان پر جو ڈیزائننگ ہوتی ہے یہ بہت خوبصورت اور اٹریکٹیو بنے ہوتے اچھا یہ کہے یہ بھی بیس گز سے بنائے کے یا تو یہ کپڑا اتنا وہ ہے نا کون سا کپڑ ہے مل مل کا کپڑا یوز ہوا ہے اس لیے پتہ نہیں چلتا مطلب ہ جو hinge بہت بہت بہاری نہیں ہے جو پہumbہ زبانے بہت بہت رہی ہوتے تھے کیونکہ میں نے اپنے ایک دو ڈراموں میں ریکارڈنگ کی دوران میں دیکھے تے زیادہ ، یہ جنب سے بہت ب leche کلچور دے چونکہ بہت بھ رز دیکھیں ڈیزائی بہت بہت خانہ ، aż بہت ہی جا ہے تو یہ بلوچی دستار ہے اور کیونکہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ بلوچی کلچر میں بلوچی ثقافت میں اس کی بہت بڑی اہمیت ہے چاکر کے زمانے سے لوگ جو ہے دستار پہن کر آ رہے ہیں اور یہ مثال دی جاتی ہے کہ جہاں اپنے دستار کو رکھ دیا جہاں اپنے دستار پیش کر دیا وہاں فیصلے وغیرہ سب کچھ ہوتا ہے دستار کی بہت ہی زیادہ ویلیو ہے بلوچی کلچر میں بہت ہی زیادہ عزت کی جاتی ہے دستار کی اور میرے خیال سے ایک جنگ کو ختم کرنے میں یا بتاو جہاں ایک مرد میں اپنا دستار نکال کر نیچے رکھتی ہے وہاں بہت بڑی جنگ بھی ختم ہو سکتی ہے یہ جو ٹوپی میں نے پہنی ہوئی ہاتھ کا کام ہے اور یہاں پر جو ٹوپیاں موجود ہیں مسلی ہاتھ کا کام ہے ہاتھ سے بنایا ہو گئے ہیں اور یہ لوگ کہیں ہم سندھ سے بنواتے ہیں سندھ ہمارے کاریگر سندھ سے آتے ہیں ہاں پر بیٹھے ہوئے اس چف دیشتے ہیں اور وہاں سے جو ہے تیار ہوکے انترینی چیزیں آتی ہیں کتما تائم لگتا ہے بلنے میں آدھائی گھنٹا آدھائی گھنٹا آہ 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 بیس گھنٹ کپڑے ہیں ہمارے ساہدیس کے ساری چیز موجود ہیں یہ کپڑا کہاں سے لیتے ہو بہرانی کپڑے ہیں اس میں کراچی اس جگہ میں کسنا مہنگا یہ کپڑے ہیں اٹھارہ سو میں بھی پچیس سو میں بھی پڑ کے اس کپڑے ہیں ابھی یہ اس جو دستار اپنے ہاتھ میں اس کی قیمت پک نہیں ہے اس کا پچیس سو آہ آہ بیل جی ثقافت جس طرح ڈوپی ثقافت کا حصہ ہے اور دستار ثقافت کا حصہ ہے اسی طرح باسکر جس طرح وہ بھی ثقافت کا حصہ ہے تو یہ بلوچی چادر اس کو ہوتے ہیں یہ بھی ثقافت کا حصہ ہے اس کے بنا بھی ثقافت ادھورہ پر نظر آتا ہے تو آپ کلچر ڈے پہ دیکھیں گے جو سیکنڈ مارچ کو ہوگا اس دن آپ کو نظر آئے گا کہ تمام نوجوانوں نے ٹوپی بھی پہنی ہوئی ہے دستار بھی اس کے علاوہ واسکٹ اور ساتھ میں یہ کارڈ ہے اور آپ لوگ میرے توسط سے آئیں گے میرا بیلوگ دیکھنے کے بعد اگر آپ لوگ اس شاپ میں آئیں گے تو میرے نام پہ آپ لوگ کو کنسکشن زیادہ مل جائے گا یہ ان کا وعدہ ہے مجھے پرومیس کیا اگر آپ لوگ اس شاپ میں آئیں گے ایسے تو ثقافت سے جوڑی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم وقتاً فوقتاً آپ لوگ کو دکھاتے جائیں گے لیکن اس وقت میں چادر کے بارے میں بتانا چاہ رہی کی یہ چادر یہ ہاتھ سے بھی اکثر بنایا جاتا ہے لیکن اس وقت اس کی امرائیڈری جو ہے وہ مشین کا کام ہے مشین سے بنایا گیا ہے یہ جناب کہہ رہے ہیں جو دکان کے اونر ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ ہم اپنا ڈیزائن خود بنا کے دیتے ہیں پیسلا بار گجرا والا یہاں پر لکھانے میں تو ڈیزائن ڈیزائنگ ہماری ہوتی ہے اور یہ پھر ہمیں جو ہے وہ امرائیڈری کر کے سٹف یہاں پر بیج دیتے ہیں تو اس کی ریزنیبل پرائز ہے اتنا مہنگا بلکل بھی نہیں ہے پورٹین ہنڈرڈ جس پورٹین ہنڈرڈ اس کی جو پرائز ہے تو آپ لوگ ابھی تک کافی دن رہتے ہیں سیکنڈ مارچ کو ابھی سے آکے خریداری کریں یہاں سے یہاں مزید کنسکشن آپ لوگ کو مل سکتی ہے میرے خیال سے مزید آپ کم کر سکتے ہیں مزید ریائے مہنگائی اتنی زیادہ ہے بھائی کو بھی احساس ہے مہنگائی اتنی زیادہ ہے اور اس ظاہر ہے پھر اپنے کلچر اور ثقافت کو دواغے لے کر جانا ہے پھر نوجوانوں کی مدد بھی کرنی ہے تو آپ لوگ کو انشاءاللہ یہاں پر آپ آئیں گے تو آپ لوگ کو سستی اور اچھی چیزیں مل سکتی ہے